اسلام علیکم خواتین و حضرات میں سنا رہا ہوں یا جو لطیفے یا واقعات سناوں گا اس کا نام ہے اس کا عنوان ہے ادھر ادھر کی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بات میں آپ سے کروں گا دریا کی تو دوسری کروں گا پہاڑ کی دریا اور پہاڑ پہ یاد آیا کہ دریا دریا سے تصور آتا ہے پانی کا پانی سے کیا تصور آتا ہے پانی سے تصور آتا ہے دودھ کا جی ہاں کیونکہ جب تک دودھ میں پانی نہیں ہوگا دیکھئے ہم دودھ کا تصور ہی نہیں کر سکتے ایک دودھ والے ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو میرے گھر پہ دودھ دیتے ہیں میں نے کہا جناب دودھ پتلا ہے آپ قسم کھائیے کہ آپ نے دودھ میں پانی نہیں ملایا وہ کہیں لگے با خدا میں لانت بھیجتا ہوں ملاوت کرنے والے پہ مہین اختر صاحب گویا کی لیکن میں یہ قسم نہیں کھاتا کہ میں نے دودھ دوھنے سے پہلے گائے کو دودھ نہیں پانی نہیں پلایا جا جا صاحب پہاڑ پہاڑ اور پانی دریا کے تصور سے پانی کا تصور ہوتا ہے اور پانی کے تصور سے جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے کھوپڑی میں آتی ہے دماغ میں آتی ہے عقل میں آتی ہے پتے میں سماتی ہے وہ ہے دودھ دیکھیں نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو مثال ہے وہ ہمارے ہی ملک کے دودھ والوں کی وجہ سے نکلی ہے یعنی دودھ میں اکثر جو ہے وہ پانی کی ملاوٹ ہوتی ہے میں نے اپنے دودھ والے سے کہا میں نے کہا تمہیں قسم میں بلکل صحیح صحیح بتانا ہے اس میں پانی کتنا ہے کہنے لگے ہو رہا پانی واری کوئی نہیں ہے بھئی اس میں میں نے کہا بھائی صحیح صحیح بتا ہو رہا میں کھا رہا ہوں پانی واری کوئی نہیں ہے میں کشم کھانے کو تیار ہوں میں دودھ میں پانی بلکل نہ ملاؤں تو میں نے کہا دودھ پتلا کیوں ہے بس یہا پشکی بات ہے کشی کو بتانا نہیں میں نے کہا نہیں بتاؤں گا بتاؤ تو صحیح میں ایک چلا کیا کرتا ہوں دودھ لکاڑنے سے پہلے میں گائے کو تین بالٹی پانی پلا دیتا ہوں اس کا پیٹ بھی بھر جاتا میرا بھی کام چل جاتا ہے بات ہو رہی تھی دودھ والے کی دودھ والے پہ مجھے یاد آیا ہمارے ایک دوست ہیں کچھ کھسکے ہوئے ہیں تھوڑا سا اب یہ کھسکے ہوئے سے مراد پاگل ہیں یقینا کچھ ہلکے سے اور وہ شاید پیسوں کی ذاتی کی وجہ سے میں نے ان سے کہا کہ کچھ پیسے مجھے دے دو کہہ لگا نا ساتھ لے جاؤں گا تجھے نہیں دوں گا میں نے کہا مدے بھائی ٹھیک ہے ان کو ایک شوق چرائیا ان کو ہر دوسرے دن ایک نیا شوق چراتا ہے ایک دن کہہ لے کہ جی شاہتا ہے کیٹو سر کرلوں میں نے کہا بھائی رہن دے تو کیٹو کہاں سر کرے گا رہنے دیکھ نا نا میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں پیس پچڑ جاؤں گا پہاڑی کے اوپر کیا تھنڈی تھنڈی ہاں آئے گی میں نے کہا بھائی آپ کا پورا گھر سینٹرلیئر کنڈیشن ہے خیر انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے توتہ چاہیے جو گفتو گو کرتا ہو میں لے گیا ان کو ایک دکان پہ بات بات ہوئی جناب انہوں نے توتہ خرید لیا وہ توتے کی عادت ہے جو آپ اسے سکھائیں گے جو سنتا رہے گا وہ بولتا رہے گا ریپیٹ کر دے گا انہوں نے توتہ خرید کے لیا ایک دن کا واقعہ ہے صبح پانچ بجے دودھ والا آیا اس نے آگے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے توتے نے کہا کان یہ باہر سے کرنے گا اورہ میں دودھ والا پھر خاموشی ہوگی پانچ منٹ کی پھر اس نے کھٹ کھٹ آیا اندر سے آواز ہے کان ارے بھائی میں ہوں دودھ والا پھر خاموشی ہوگی پندرہ منٹ کی اس کے بعد پھر کھٹ کھٹ آیا اندر سے آزے کان ابہ میں ہوں دودھ والا اندر سے پھر خاموشی ہوگی کوئی ایک گھنٹہ گزر گیا اس کے بعد دودھ والا تو پاگل ہو گیا سریعہ لے کے دروازے پہ اندر سے آزے کان ابہ کن لگے پہلے یہ بتا تو کون اندر سے توتے نے کہا دودھ والا تو یہ دودھ والا جو ہے اچھا یہ کام اکثر خواتین کرتی ہیں دودھ لینا دودھ والے سے حساب کتاب کرنا آ جانا ہے کبھی کہ تم نے دودھ کم تولا ہے کم نہ پا ہے اور وہ دودھ والا قسمیں کھاتا ہے سب کہتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ جی عورت ایک عالمگیر مسئلہ ہے جو اب آدم کے زمانے سے چل رہا ہے جب تک یہ دنیا ہے اس وقت تک رہے گا جن لوگوں نے شادیاں کر لی ہیں وہ تو بھوگت رہے ہیں جن کی ہونے والی ہیں انشاءاللہ وہاں اندہ بھوگتیں گے مثلا دیکھئے میں میں میاں بیوی کی محبت آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک صاحب جو ہیں وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے اب اس محبت کا ذرا صاحب اینڈ سنیے گا بے انتہا پیار کیا کرتے تھے بیمار ہوئیں جلوسین صاحب تتفین کے لیے ان کو لے جایا جا رہا تھا خود بھی کاندھا دے رہے تھے رو بھی رہے تھے کچھ چلتے چلتے جنازہ جو ہے وہ تکرا گیا درخ سے بے گم اٹھ کے بیٹھ گئیں زندہ ہو گئیں شوہر تو ایک دم بے گم آپ آپ زندہ ہو گئیں بے گم بے گم آپ زندہ آپ بج گئیں اچھا اللہ یہ بج گئیں بھائیو یہ بج گئیں میری بی بی بج گئیں ختم ہو گئی بات گھر لے آئے تیر مہینے بعد بے گم کا پھر انتقال ہو گیا جنازہ پھر لیے چلے جا رہے تھے وہی درخ دوبارہ سامنے آ گیا جیسی درخ سامنے آئے شوہر نے کہا ہے بھائی سارے درخ سے بچا گئے یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں مجھے اکثر یاد آتی رہتی ہیں اور میں ان سے خود بھی لطف اندوز ہوتا رہتا ہوں اب یہ میائے بی بی کا مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا کہ دیکھئے انسان کیسا ہوتا ہے ہر انسان کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک نیگٹیب ہوتا ہے ایک پوزیٹیب ہوتا ہے یعنی ایک اردو میں اسے کیا کہتے ہیں ایک منفی پہلو ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ چھوڑیے میری اردو بہت خراب ہے تو جناب اب ایک جنازہ جا رہا تھا اس میں ایک لمبی لائن لگی بھی تھی سب سے آگے صاحب چل رہے تھے ہاتھ میں کتے کی زنجیر پکڑے ہوئے چلے جا رہے تھے صاحب خاموشی سے ایک صاحب نے روکا ان کو کہلنے کے معاف کیجئے یہ آپ کی کسی عزیز کا انتقال ہوا ہے جی کوئی بہت قریب ہستی جی کوئی پوپا جی نہیں کوئی پوپی خدا خاصتہ جی نہیں والد یا والدہ کہہ دیا نہیں تو پھر کس کا انتقال ہوا ہے بی بی کا کہلنے کے وہ بڑا افسوس ہوا اچھا یہ بتائیے کہ یہ بیمار تھی جی نہیں چوٹ لگ گئی تھی جی نہیں تو پھر یہ کیسے ان کا انتقال ہوا یہ کتہ دیکھ رہا ہو کہنے لگے جی ہاں اس نے کٹ لیا بی بی کو بی بی چل بسی کیا اس کتے کے کٹنے سے آپ کی بی بی انتقال ہو گیا جی بھائی کیا یہ کتہ آپ مجھے دے سکتے ہیں کیا کیا یہ کتہ آپ مجھے دے سکتے ہیں لائن میں لگ جاؤ اب بات کتے کی ہو رہی ہے تو مجھے یاد آیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انسانوں سے کم جانوروں سے زیادہ پیار کرتے ہیں شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان سے زیادہ وفا جانور میں ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے کتہ پالا اور اس کتے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ روزانہ سیر کو اس کتے کے ساتھ نکلا کرتے ہیں ایک دن حضب معمول وہ کتے کی زنجیر پکڑے پہ چلے جا رہے تھے آؤ کتے آؤ میرے عزیز کتے آؤ کتے سامنے سے ایک صاحب آئے رکھے کہنے لگے باپ کیجئے یہ گدہ کہاں لیے جا رہے ہیں آپ ان صاحب جن کا کتہ تو ان کا ٹیمپر لوز ہو گئے کہ آپ عجیب ہے مغاجمی ہیں یہ کتہ آپ کو گدہ نظر آگا ہے دوسرے صاحب کہنے لگے میں آپ سے نہیں کتے سے پوچھ رہا ہوں ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے جس کے لیے ہمیشہ حکومت نے بھی یہ کہا ہے کہ صاحب گدہ گری جو ہے وہ ایک لانت ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے ہمارے معاشرے میں گدہ گری کا تصور نہیں ہونا چاہیے بھیک مانگنا بزادے خود ایک بہت بری بات ہے عجیب عجیب بھیکاریوں سے پالا پڑتا ہے جو کچھ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں کچھ نہیں بھی ہوتے ہیں اب تھوڑے دن پہلے کراچی سے باہر گیا میں پنڈی پنڈی سے پہنچا ائرپورٹ سے باہر نکلا پیچھے سے آواز آئی میں سمجھا کوئی بہت پرانا دوست ہے مڑ کے دے گا تو فقیر کھڑا تھا میں نے کہا جی فرمائیے نکال اللہ کے نام پر ایک روپیہ میں ڈر گیا میں نے اوپر کے پاکٹ سے ایک روپیہ نکال کے دیا آگے بڑا پیچھے سے پھر آواز آئی میں نے کہا آپ کیا تکلیف ہے بھائی فقیر کے لگا مانگ کیا مانگتا ہے جو مانگے گا ملے گا میں نے کہا بھائی میرے روپیہ واپس دے دے اور جناب وہ ہستا وہ چلا گیا اس نے میرے روپیہ نہیں دیا زندگی میں عجیب عجیب لوگ ہیں مثلا ہمارے ایک دوست ہیں اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے میں ان کا بڑا مدہ بھی ہوں ان کا دوست بھی ہوں لیکن ان کی ایک عادت سے میں بہت خبراتا ہوں ان کا نام ہے تارق عزیز انہوں نے جناب نے فلسفہ اس قدر پڑھ لیا ہے کہ وہ اپنے عام زندگی میں بھی فلسفی ہو گئے ہیں یعنی فلسفہ بہت بولتے ہیں ٹیلیویزن سے چھ سال تک نیلام گھر کرتے رہے اچھا آپ ان کو سلام کر لیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ بھنز گئے ایک دن ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے ان کو سلام کیا میں نے کہا اسلام علیکم تارق بھائی کیا حال چاہ لیں بارس اب آپ جواب سنگیوں بس یار اللہ کا کرم میں سوچتا ہوں زندگی ایسی نہا خانوں میں پنہا ہے جہاں انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا میں واقع انسان ہوں جذبے جب بڑھتے چلے جاتے ہیں تو دور افق میں انسان کھڑا ہوکی یہ سوچتا ہے کہ وہ رنگ کیسا ہے جو کائنات کے اوپر چھایا ہوا مجھے دیکھنے کے لیے ملول ہو رہا ہے میں نے کہا بھائی اس کا جواب میں آپ کو پرسا دوں گا چھے سال تک ٹیلیویزن کا نامر پروگرام نیلام گھر کرتے رہے بقول ان کے بڑے بھائی کے نیلام گھر میرے بھائی کے آساب پہ سوار ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے میرے بھائی کو رات کو دو وجہ اٹھ کے کہتے ہیں ہر جو جواب درست ہوا اب اسی طرح کی بات ہے سنا آج کل بڑا بزنس ازنس کرنا چاہ رہے ہیں اللہ انہیں اس میں بھی کامیابی دے یہ بھی ہمارے بڑے گہرے دوست ہیں ایک ہمارے دوست ہیں آپ سب ان کو جانتے ہوں گے گاتے ہیں وہ نام ہے ان کا مجیبالم میں نے ان کو دو مشورے دیئے ہیں ایک تو میں نے ان کو مشورہ یہ دیا ہے کہ آپ گانا اور گائیں اور دوسرا مشورہ دیا ہے کہ آپ سائیڈ بزنس کے طور پر ایک اکھاڑا بھی کھول لیں صحت مند بڑے ہیں ماشاءاللہ ایک وزن کرانی کی مشین پر کھڑے ہو گئے اس میں سے کارڈ نکلا ہے جس پر لکھا تھا شرم نہیں آتی دو آدمی ایک ساتھ وزن کرانے ہو اب میرا ان کا بڑا مزاق رہتا ہے کبھی کبھی وہ مجھ سے خفا بھی ہو جاتے ہیں بھی تھوڑے دن پہلے آپ یقین جانی ہیں مجھ سے خفا ہو گئے تھے حالانکہ مزاق انہوں نے کیا تھا خفا مجھے ہونا چاہیے تھا میرے ایک جملے پر وہ ناراض ہو گئے ہم لوگ پکنک منانے کے لئے گئے تو وہاں میں جیکٹ پہنا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ میں سمندر میں پیر گی لے کر کے آتا ہوں ذرا تھنڈا پانی ہے تم یہ میرے جیکٹ کا خیال لکھنا مجھے والم کہنے گے ہاں ہاں بالکل میں جیکٹ اتار کے چلا گیا واپس آیا تو مجیب صاحب نے اپنے طور پر ایک شرارت فرمائی تھی میرے جیکٹ کے پیشے چوک سے گدھے کی تصویر بنا دی میں مسکر آیا میں نے جیکٹ اٹھا کے دیکھا اور ان کو دیکھ کے صرف اتنا کہا میں نے کہا مجیب تم سے برداشت نہیں ہوا نا تم نے مو پوش لیا نا جیکٹ سے اب اس پہ وہ بڑے ناراض کہنے کیا مطلب ہے میں گدھاؤں خیر بات طول پکڑ جائے گی اس سے پہلے بھی میں بات کر رہا تھا بیوی کی ایک صاحب تھے ان کی بیوی بڑی جلاد بے انتہا غسیل ایسا ناراض ہوتی تھی اب یعنی شروع ہو جاتی تھی کہاں سیاہ رہے ہیں کہنے جی میں دوست کے ماں گیا تھا کون سے دوست کے ماں گئے تھے یوسف کیاں یہ یوسف کون ہے یہ بزنس کرتا ہے یہ اس کا بلیٹ کا کارخانہ ہے کون سی بلیٹ بناتا ہے شیف کرنے کی بلیٹ بناتا ہے گھر میں کتنے لوگ ہیں ارے اس کے امہ ہیں اببہ ہیں بیوی ہیں بچے ہیں کتنے بچے ہیں ارے صاحب اس کے چار بچے ہیں اس طرح کی اور بھر باتیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ تولیہ یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دی جائے آپ نے کیوں نہیں رکھا وہاں شور شرابہ ہنگامہ گرج نے برسنے والی خاتون صاحب ان کا انتقال ہو گیا تتفین کر کے وہ واپس جب شوہر گھر پہنچے ہیں جیسی بیٹھے تو زور سے بجلی چمکی کارخ شوہر مڑ کے اپنے دو سکن لے گئے دیکھا اب پہنچیے اب عجیب عجیب طرح کے واقعات ہوتے ہیں زمانہ بدل رہا ہے فیشن بھی تبدیل ہو رہے ہیں ایک زمانہ تھا کہ صاحب ایک آدمی تھائلہ نوہ پتلون پہن کے آتا تھا چوڑے چوڑے کالر کے کوٹس اور بہت برات قسم کی ٹائی ایسا لگتا تھا جیسے کسی شخص کو بوری میں سے نکال کے ابھی ابھی سامنے لاکے رکھ دیا اور دو رنگ کے جوتے پہنے جاتے تھے زمانہ بدلتا گیا فیشن بدل گیا آج کا زمانہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی پہچان ہو گئی ہے ختم اگر آپ اپنی سڑک پہ کسی جاننے والی لڑکی کو آواز دیں سیما تو جب وہ سیما مڑی تو معلوم ہا مرزا قمر بیگ کھڑے ہوئے ہیں ایک سینما کی لائن لگی بھی تھی اس میں سب سے آگے جو صاحب کھڑے تھے ان کے پیچھے ایک صاحب کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت بچہ کھیل رہا ہے تو انہوں نے آگے والے صاحب کو تہوکہ دیا اور کہنے لگے صاحب کیا خوبصورت بچہ ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس بچے کو کچھ کہوں لیکن میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں اسے کیا کہوں لڑکا یا لڑکی گویا کہ ہمارے وقتوں میں تو ہی پہچان تھی کہ یہ لڑکا ہے اور یہ لڑکی لیکن آج کس معجن زمانے میں ہی پہچان بھی ختم ہو گئی اب اس خوبصورت بچہ ہے بتائیے میں اسے کیا کہوں لڑکا یا لڑکی آگے والے موڑے کہنے لگے یہ لڑکا ہے پیچھے والے بڑے امبیرس ہوئے کہنے لگے ماف کیجئے صاحب مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اس کے باپ ہیں آگے لیکن تمیح سے بات کر میں اس کی ماں ہوں بزنس بڑے ہوتے ہیں ہمارا بزنس جو ہے وہ شو بزنس کہلاتا ہے اور انگریزی میں لوگ کہتے ہیں کہ نو بزنس اس بیٹر دن شو بزنس لیکن بعض لوگ جو ہیں اپنی زندگی میں بھی بزنس تلاش کر لیتے ہیں ارتے بیٹھتے گھومتے پھرتے بزنس کرتے رہتے ہیں اور وہ اس طرح سے کامیاب بھی رہتے ہیں دو دوست دونوں بزنسمن ایک نے دوسرے سے کہا یا میں یہ پریسان ہوں کہ کیا زندگی کیا ہے دوسرا کہنے لگا میرے کو کیا معلوم کیا ہے میں خود نہیں سمجھے وہ بھی زندگی کیا ہے یا چلو پیکنک پہ چلتے ہیں بولے یار پیکنک پہ جانے کا فائدہ کیا ہوگا اس لیے کہ ادھر تو کوئی فائدہ مائدہ ہوئے گا نہیں ارے چلنے چریہ ادھر چل کے کوئی تلاش کر لیں گے کوئی کام ڈون لیں گے سمندر کے کنارے بزنس تلاش ہو رہا ایک کیا لگا مل گیا کون تمہارا باپ مل گیا کوئی رشتہ دار مل گیا کوئی جاننے والا نہیں یار بیجنس مل گیا وہ کیسے دیکھ سامنے موٹر بوٹ نظر آ رہی ہے آہ نظر آ رہی ہے اس پہ لکھے لیا جو آدمی ڈوب رہا ہوگا جو دوسرا اس کو بچا کے لائے گا اس کو سو روپیہ ہنام ملے گا ارے تو ڈوب میں تیرے کو بچاؤں گا پچاس تیرے پچاس میرے تیرے بات نہیں آتا نہیں تو فکر نہیں کھ تو جا تو ساہی اب دوسرا صاحب پچاس روپے کے لالچ میں پانی میں اتر گئے پانی گھٹن تک آیا تو چلہ یار نکال کوئی نہیں دیکھ رہا جو کنارے پر کھڑے تک لگے تھوڑا اور نیچے جا پانی پیٹ تک آگیا مروائیں میرے کو تہرنا نہیں آتا نکال کوئی نہیں دیکھ رہا کنارے لگے نہیں تھوڑا اور نیچے جا پانی گلے تک آگیا مروائیں گا ابھی تھوڑے دیر میں بول بولے نکل نکلنے لگیں ناک میں سیف تہرنا نہیں آتا کنارے پر جو کھڑا تھا کل لگے نہیں اور نیچے تھوڑا اور نیچے پانی لبے ناک آگیا کھڑا گیا یہ بول بولے پھوٹنے والے مروائیں کوئی نہیں دیکھ رہا جو کنارے پر کہا تھا کہ لیں پورا نیچے چلا جا دوسری موٹر بوت پر لکھا لاش نکلنے والے کو پانچ سو روپیان ملے آپ کی محبتوں کا طالب موین اختر خدا حافظ